آج پچیس اکتوبر دوہزار انیس کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہے اس پہ سب سے پہلے یہ اردو پوائنٹ پہ خبر پبلش ہوئی ہے کہ ایچ ایسی ٹو گیٹ روپیز ون بلین فرام بیندیر انکم سپورٹ پروگرام فارس سکالرشپس جو گورمنٹ نے احساس پروگرام فارجوت کے طرح سکالرشپس دینے کا ایچ ایسی کے ثروع وعدہ کیا تھا تو اس حوالے سے ایک بلین جو ہے ایچ ایسی کو پروائیڈ کیا جائے گا تاکہ آگے وہ اسٹوڈنس کو پروائیڈ کیا جائے نیجی اسٹوڈنس کو یہ نیشن دی نیشن نے خبر پبلش کی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پرائم منسٹر کو رکیس کی ہے کہ جو دس سال پرانے آڈٹ پیراز ہیں اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو ان کو ریزالف کرے اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے پیراز ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بھی 1999 سے 2009 تک کے آڈٹ پیراز کو ریزالف کرنے کے لیے کہا گیا اس کے بعد پاکستان آبزرور نے یہ خبر پبلش کی ہے کہ جو ہاسٹل سٹوڈنس ہیں ان کی کوئی اسسوسیشن بنی ہے اور انہوں نے اسلام آزپریس کلب کے سامنے اپنی جو رائٹس ہیں جو ریزیڈنشل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے پروٹیس کیا اور گورنمنٹ کو انٹروین کرنے کے لیے کہا دان اخبار نے یہ خبر پبلش کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیٹیجی بنا رہی ہے پی اے ٹیز جو پہ روزگار ہیں ان کو جاب دینے کے لیے یہ فیڈل منسٹر فار ایڈوکیشن پروفیشنل ٹریننگ ان نیشنل ہریٹیج شفقت محمود صاحب نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے بات کے ہی اور لاہور میں یہ ایونٹ ہو رہا تھا ٹائم ہار ایڈوکیشن کی طرف سے جو یونیسٹی آف لاہور نے آرینج کر آیا تھا اور ڈیفرنٹ پاکستان کی یونیسٹریز کے جو ڈائریکٹر کیوئی سیز ہیں وہ اسے ہمیں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور یہ رینکنگ آف دی ٹائم ہار ایڈوکیشن رینکنگ کے اوپر ہی تھا اس میں پنجاب ہار ایڈوکیشن کے منسٹر اور جو پنجاب ہار ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن ہے وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی خطاب کیا یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈان نے خبر پبلش کی ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈیمانڈس ایمیڈیٹ ویڈڈال آف پاکستان میڈیکل کمیشن جو کہ ٹونٹی فرسٹ کو اناؤنس کیا گیا تھا اس میں ان کا اپینن یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ویڈاوٹ کنسلٹنگ اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ نے ایک طرح سے سرکولیٹ کیا اس کو اسٹیبلش کیا کمیشن کو تو اس کو ایمیڈیٹلی ویڈ کنسلٹیشن کیا جائے پروڈ